بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شازی نور ہیر جی بچوں یقیناً آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میرے بچوں ہم نے سائنس کا یونی نمبر بان جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے آج ہم کریں گے اس کی ایکسسائز تو آتے ہیں سب سے پہلے کوشن کی طرف یعنی کہ یہ جو دیئے گئے سوال ہیں ان میں جو آپشن رائٹ ہے اس پر آپ ٹک کریں گے یعنی کہ جو نیڈل شیپ ہوتی ہے سوئی جیسی جو شیپ ہوتی ہے درختوں کی جو درخت کے پتوں کی پائنٹری کی وہ اس کو کیسے ہیلپ کرتی ہے ریڈیوز ایر لوس ریڈیوز لوس آف سن لائٹ ریڈیوز وارٹر لوس ریڈیوز لوس آف سٹرچ تو آپ کیا کریں گے سٹرچ تو آپ کیا کریں گے جو اس میں کریکٹ ہے آپ نے بک میں پڑھا ہے کہ ریڈیوز وارٹر لوس یعنی کہ کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور برف بھی گرتی ہے تو وہ برف جو ہے وہ اس کے اوپر جنتی نہیں ہے کیونکہ وہ نیچے کی طرف نکیلے ہوتے ہیں اور وہ برف جو ہے اس کے اوپر سے آرام سے نیچے کی طرف سلپ ہو جاتی ہے اور گر جاتی ہے پانی بھی اس کے اوپر ٹھہرتا نہیں ہے ٹھیک ریڈیوز وارٹر لوس اس کا آنسر ہے ہیبیٹیٹ آف کیکٹی کیکٹی کا ہیبیٹیٹ کون سا ہے ڈیزرٹ ہے فریش وارٹر ہے میرائن ہے یا ٹینڈیورا ہے تو اس کا جو آنسر ہے بیٹا ڈیزرٹ ہے آپ نے پڑا کہ یہ ڈیزرٹ میں جو ہے وہ گروہ کرتی ہے اب دیتے ہیں آتے ہیں کوشن نمبر 3 کی طرف کون سا ایسا فلار ہے جو پانی کے اوپر تیرتا ہے یا پانی کے اوپر پائے جاتا ہے گروہ کرتا ہے روز نو پودے پہ لگتا ہے ڈیفوڈل سنو لوٹس کمول یہ پانی کے اوپر ہوتا ہے بیٹا آپ دیکھتے ہیں نا پانی کے اوپر پھول خوبصورت سے تیر رہے ہوتے ہیں آپ نے کل بھی یہ پڑا ہے جو ہے وہ آپ پیچھے لیکچر میں پڑ چکے ہیں تو لوٹس جو ہے یعنی کہ پانی والا پھول جو ہے کمول اس کو کہتے ہیں تو یہ پانی کے اوپر تیرتا ہے اوکے اب آئے کوشن نمبر 4 کی طرف یوزیس سی آئیس ٹو ہنٹ سیلز اندہ اندہ اریکٹک آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کو اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے پہچاننا ہے پھر اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں انڈرسٹیننگ آپ کو کیمل ہے پولر بیئر ہے پولر بیئر کون سے ہوتے ہیں جو کہ رہتے ہیں برفانی علاقوں میں یوزیس سی آئیس جو کہ سمندری آئیس کو استعمال کرتے ہیں ہنٹس اور شکار کرتے ہیں سیلز کا وہ کون سے آنیملز ہیں تو وہ ہیں کیمل ہیں نو پولر بیئر ہیں ییس کیٹ کاؤ نو تو یہ پولر بیئر جو ہے یہ اس کی پوری اس کی ڈیمانڈ پہ پورا اترہ ہے that's why یہ آپ کا کریکٹ آپشن ہے لیٹنگ کاؤز آف دیفورسٹریشن یعنی کہ دیفورسٹریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اگری کلچر ہے ارگنائزیشن ہے فلڈنگ ہے انڈسٹری ہے تو اگری کلچر جو ہے یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ٹھیک اب آئیے گا question number 2 کی طرف fill the blanks fill in the blanks ہیں بیٹا آپ کے پاس تو یہ دیکھیں پہلی blanks کی طرف آئیں the dash is the biggest brightest and hottest object in the solar system تو sun جو ہے وہ سب سے زیادہ bright hottest اور زبردست بڑا کسم کا جو ہے وہ ایک object ہے solar system کے اندر the place where an animal or plant live and grow is called habitat ٹھیک ہے وہ جگہ جہاں پہنیویل بڑھتے ہیں اور رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں habitat کہتے ہیں there is a very little rain in dash habitat یعنی کہ کونسی ایسی جگہ جہاں پہ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں تو ڈیزرٹ میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں a dash tundra is an environment that is very cold and windy یہاں پہ بہت خود تھنڈ ہوتی ہے بہت خود تھنڈا اور ہوا والا area ہوتا ہے and dash adaptation an adaptation is the ability of an organism to adapt its environment adaptation کا کیا مطلب ہے کہ وہ ability جہاں پہ کوئی بھی organism ہے وہ جسٹ کر سکتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں adaptation ٹھیک اب آئیں جی آخری question کی طرف identify the following plants and animals and write their habitats آپ نے ان کو پہچاننا ہے اور پھر ان کے habitats بتانے ہیں اب یہ دیکھئے گا کیا ہے کہ یہ ہے kakti desert habitat ہے یہ insect ہے تو یہ forest and desert ہوتا ہے forest میں بھی ہوتا ہے اور desert میں بھی ہوتا ہے اور یہ کیا ہے واؤ کتنا خوبصورت بھالو polar beer ہے یہ اور یہ polar region میں رہتا ہے اور tendura جو ہے وہ اس کا habitat ہے ٹھیک اب یہ کیا ہے fish واؤ یہ کہا رہتی ہے sea اور river جو ہے وہ اس کے habitats ہیں یہ owl ہے owl کہا رہتا ہے بٹا owl درختوں پہ رہتا ہے اور درخت کہاں پہ ہوتے ہیں جنگل میں درخت ہوتے ہیں زیادہ سارے جہاں پہ درخت ہوتے ہیں وہاں پہ owls رہتے ہیں یعنی کہ الو رہتے ہیں اب یہ کیا ہے duck duck کہاں پہ رہتی ہے river habitat ہے اس کا پانی کے اندر رہتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کے دوسرے chapter کی exercise بھی پوری ہوئی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ